اس دفعہ حج میں جو سب سے بڑا ہمارا ایک انتہائی انقلابی قسم کا اخدام ہے وہ سعودی عرب سے روڈ ٹو مکہ پراجیکٹ میں کراؤن پرنس کے پاکستان کے دورے کے موقع پر پاکستان کے دورے کے موقع پر وزیراعظم صاحب نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ پاکستانی حجاج کو روڈ ٹو مکہ پراجیکٹ میں شامل کیا جائے اور الحمدللہ انہوں نے اگری کر دیا ہے اور اگلے مہینے کے عوائل میں اعلیٰ حکام کا جس میں ان کے گاکا کے جو ان کا سیویل ایویشن اتاٹی ہے اور انٹیریر منسٹری کے اور حج منسٹری کے ہائی لیول ایک ڈیلیگیشن آیا گا اور وہ یہاں پر اسلام آباد لاہور پشاور اور کراچی ان چار ائرپورٹ پہ یہ ہمیں سہولت دیں گے جس میں حجاج کرام کی کسٹم اور امیگریشن پاکستان سے ہوگی اور وہاں پر پہنچتے ہی ان کو بہت بڑی آسانی ہوگی یہ اس آج کے اس سال کے حج کا ایک امتیازی خصوصیت ہے باقی جو ہم نے ان سے فیسیلیٹی لی ہے اول منام قیام کا معاونین حج کا خیموں کے اندر ایکسس کا اور میکسیمم حجاج کو ٹرین سہولیات دینے کا وہ ساری ہم پہلے عرض کر چکے ہیں یہ ایک ایسی بات ہی جو کہ بلکل تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہے اور جب ان کا ڈیلیگیشن آئے گا وہ اپنی ریکوائرمنٹس ہمارے سیویل ایویشن کو ہماری انٹیریڈ منسٹری کو اور ہمیں بتائے گا تو ہم اس کیلئی جو فیسیلیٹیشن ان کی چاہیی ائرپورٹ میں تو ہم کریں گے حکومت پاکستان کری گی اس سال حج کیلئے ایک لاکھ اناسی ہزار ون سیونٹی نائن ون ہنڈڈ سیونٹی نائن تاوزن پہلے کا کوٹا تھا اور پھر جب ہم گئے تھے میں اور سکٹری صاحب گئے تھے تو ان سے مطالبہ کے بعد ان نے پانچ ہزار کا بڑھا دیا جس سے ایک لاکھ چوراسی ہزار دو سو دس وہ ہمارا کوٹا ہو گیا اس میں سے سرکاری جو سکیم ہے جس کے تحت حج جاتے ہیں ہمارا ریشو سکسٹی فورٹی ہے سکسٹی سرکاری سکیم کے ذریعے سے جاتے ہیں اور فورٹی پرسنٹ پرائیویٹ سکیم کے ذریعے سے جاتے ہیں تو جو سرکاری سکیم کے حجاج ہیں وہ ایک لاکھ ست ہزار پانچ سو چٹبیس بنتے ہیں ساٹھ فیصد کے حساب سے اور پرائیویٹ سکیم کے اکتر ہزار چے سو چوراسی حجاج بنتے ہیں ہمارے یہاں کے اور سعودی حکام کی خواہش اور ہمارے فیصلے کے مطابق پانچ ہزار کا جو نیا کوٹا ملا تھا وہ پرائیویٹ کمپنیوں کو جو ابھی تک جن کو کوٹا الارٹ نہیں ہوا ہے انرول ہے اور کوٹا الارٹ نہیں ہوا ہے یہ پانچ ہزار کوٹا ان کو ملے گا اور جو اضافی انہوں نے تقریباً سولہ ہزار کوٹے کا وعدہ کیا ہے سعودی وزیر خارجہ نے ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ٹیلی فونک کال پہ بتایا تھا کہ آپ کے کوٹا کو دو لاکھ کیا جائے گا جو کہ تقریباً سولہ ہزار مزید کوٹا بنتا ہے وہ چونکہ پراپرلی ہمیں نوٹفیکیشن موصول نہیں ہوئی ہے اس کی جب موصول ہو جائے گی تو اس کے لیے ہم پالیسی بنائیں گے یہ ایک خیال تھا کہ آج ہی ہم اس کو نانس کریں لیکن میری اور سفٹی صاحب کی رائی تھی کہ جب تک کوئی چیز انہینڈ نہ ہو تو ہم خواہ ما خواہ اس پہ کوئی ایسی لوگوں کو پھر توقعات لوگوں کی بڑھ جاتی ہیں تو جب وہ آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم پالیسی بنائیں گے اس قرآندازی کے یہ بالکل جس طریقے سے اس پراسس کو ہم کر رہے ہیں محترمہ جو آپ کو بتا رہی تھی پنجاب آئیٹی بورٹ کی ہے اور سب سے معزز ادارہ ہمارا اس حوالے سے اس ملک میں سرکاری ادارہ یہی ہے ہم ایک تر پارٹی کے ذریعے سے اقرہ کراتے ہیں اور یہ بالکل مولا نے جس کو بلایا ہے سکچی کا، منسٹر کا، جن سکچی کا، ایڈشنل سکچی کا، پارلیمانی سکچی کا، پرائم منسٹر کا، حکومت کا کسی کا اس میں عمل دخل نہیں صرف وہ لوگ جائیں گے جنہیں سرکار بلائیں گے وہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو بالکل شفاف طریقے سے اس میں صرف یہ بات ہے سال کہ جو تین سال سے مسلسل مسلسل اپلیکیشن دیتے رہے اور ان پہ قسمت کے دروازے بنتے انشاءاللہ تعالیٰ نئے پاکستان میں ان کی لیے قسمت کے دروازے حج کے حاضری کے کل گئے ہیں جو مسلسل تین سال محروم رہ چکے ہیں سعادت سے اس سال انشاءاللہ وہ بلا قرآن دازی کے سارے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور جو اسی سال سے زائد عمر کے ہیں وہ ان کے اگر کسی کا محرم ہے وہ خاتون ہے تو محرم اور اگر اس کو اٹنڈنٹ کوئی چاہیے خدمت کے لیے کوئی چاہیے تو وہ ساتھ یہ سارے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ قرآن دازی سے مستثنہ قرار دی گئے ہیں اور یہ جائیں گے ان کی لیے ابھی سی خوش خبری ہے اور جو باقی جن کو جن خوش نصیبوں کو آج کی اس قرآن دازی میں کامیابی ملتی ہے انشاءاللہ اگلے دو تین گھنٹے میں ان کو بذریئے اسے میں سب کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کامیاب ہیں اور جن کو یہاں پہ نام نہیں نکلا سکا ہم ان کو ناکام نہیں کہتے ان کو کہیں گے کہ آپ انتظار کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ضرور بلائے گا انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے انتظار کی اطلاع جو ہے وہ دی جائے گی جو انتظار کے فیرست میں ہیں وہ پھر اپنا جب چاہیں ہم ان کو ایک نظام الوقات دیں گے اس کے مطابق وہ وہاں سے بنکوں سے اپنے پیسے مطالقہ برانچس سے پیسے نکال سکتے ہیں اس حوالے سے مزید اگر کسی کو کوئی مدد کی ضرورت ہے جن لوگوں کو پیسے واپس ہونے ہیں یا جن کو کامیاب قرار دیا گیا ہے اور ان کو کوئی مشکلات ہے تو ایک ویٹس اپ ہم نے نمبر دیا ہے 0306-333-2555 0306-333-2555 اس کے ذریعے سے وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد اس کا مسئلہ حل ہو اور اس کو کوئی تسلی بخش جواب یہاں سے مل جائے ہم انشاءاللہ آپ کے تعاون کیلئے آئندہ بھی شکر گزار رہیں گے جس طرح آپ ہمارے ساتھ تعاون فرماتے رہیں انشاءاللہ آگے بھی آپ تعاون کرتے رہیں گے